بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کی ریسپی بہت ہی مزے دار ہے آلو انڈے کی بجیا کی تو آپ ناشتے میں یہ بنائیں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور یہ بنانا بہت آسان ہے یہ بہت کم انگریڈینٹس میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے پراتھے کے ساتھ پہ آپ کھا سکتے ہیں اور سیمپل روٹی کے ساتھ پی تو ریسپی جو ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے تو میں اس کو بنانا شٹارٹ کرتے ہیں آج آپ کو بہت ہی زیادہ زبردست اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک عدد آلو لیں گے بڑے سائز کا تو آلو جو ہے اس کی کٹنگ کر رہے لیں گے اس کے بریگ بریگ سلائسز جو ہیں وہ کٹ کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو کو بریگ بریگ جو ہے کٹ لیا ساتھ ہی میں نے بریگ پیاز جو ہے وہ بھی یہ چوپڑ کر لیے ہیں تو اب جو ہے ان کو فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پہن لیں گے اس کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اب اپنے سبزی کی ساتھ سے ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے چوپڑ کیا ہوا آلو جو ہے وہ ڈال دیا ہے آلو کو ہم تھوڑے سا فرائی کریں گے اس میں یہاں پہ آلو ہمارا جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے بریگ کٹا ہوا پیاز جو ہے وہ بھی شامل کر دیا ہے اس میں تو اب اس میں اور کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے بس اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی تھوڑا سا ہلکا سا پانی اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تو یہ ہمارے آلو جو ہے وہ بہت بریگ کٹے ہوئے اس لئے جلدی سے یہ جو ہے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم ساتھے ہی ایک دوسرا برتن میں لیں گے دو عدد انڈے تو انڈے ہم نے یہ لے لئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ جو ہے ہافو ٹی سپون اس میں ڈالیں گے تو یہ جو ہے نا دوسرا مرچہین کا پوڈر نہیں ہے بس یہ تھوڑی موٹی کٹی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے نمک نمک اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے کیونکہ ہم نے آل ریڈی جو ہے پیاز اور علم میں نمک ڈالا ہوا ہے اس لئے انڈوں میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تو انس کو یہاں پہ اچھے سے فینٹ لیں گے اس کے بعد بری کٹا ہوا ہرہ دنیاں اور بری کٹی ہوئی سبز میرچ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہمارے تمام انگریلیٹس جو ہیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور جو ہم نے پیاز اور آلو فرائی کیے تھے وہ بھی ہمارے نارمل ٹپریچر پہ ہو گئے ہیں ان کو ہم گرم اس میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ان کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد وہ بھی اس میں شامل کریں گے تو اس طریقے سے انڈا جو ہے بہت زیادہ مزکدار بنتا ہے ویسے تو آپ آلو اور پیاز کے اندر ہی انڈے ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے الہدہ ڈالیں تو اس میں ایک آملٹ کا فلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار جو ہے ہماری یہ بھجیا بن کے تیار ہوتی ہے تو آپ میرے اس طریقے سے ایک تفاہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو جو دوسری آلو کی بھجیا بنتی ہیں جس میں ساتھ ہی انڈے شامل کر دیتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ ہٹ کے آئے گا اس کا ٹیسٹ جو ہے زیادہ اچھائے گا تو آپ بھی مختلف طریقوں سے انڈے اور آلو کا سالن بنائیے گا سب کا فلیور اپنا اپنا ہوتا ہے تو جیسا آپ کو مزے کا لگے ویسا ہی بار بار بنائیے تو اس طریقے سے بھی جو بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ آپ میں نے پینوے تھوڑا سا آئیل لیا ہے اس کے بعد یہ پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو لو فلیم پہ اب اس کو پکائیں گے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کی شیپ جو ہے وہ برقرار رکھیں اور ایسے ہی اس کا پلٹ لیں تو ہم تو اس کو کرنے والے ہیں میکس تو یہاں پہ ہم نہ اس کو ادھر ہی میکس کر لیں گے تو اس طریقے سے بہت ہی مزے دار اس کی شیپ جو ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے وغیرہ بلکل نہیں ہیں ڈالے بس سمپل اس میں بلیک پیپر اور دوسرا نمک ہی ڈالا ہے تو اس طریقے سے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو یہ سپینش سٹائل میں تو اس کا آملیٹ والا لیور بھی آئے گا اور یہ بہت ہی مزے دار ہمارا جو ہے سالن کہلے یا علو انڈا کے بجیا کہلے یہ بان کے تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں تو ناشتے میں یہ بناتی ہوں تو اس سے نہ بہت ہی مزے دار ناشتہ جو ہے وہ لگتا ہے تو آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میرا یہ طریقہ پساند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور چینل پہ جو نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ماشاءاللہ سے ہمارا سالن بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور سرب کریں گے تو بہت ہی اچھی اس کی کشبویں آ رہی ہیں تو بہت ہی سمپل طریقے سے یہ بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اس طریقے سے بنایا گیا جو ہے تو اب ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے اور ملیں گے کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے آمین سم آمین